اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ بِنِهِ وَهُوَ يَعِزُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِفْ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَعْزِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ لَزِيمٌ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمٌ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول اللہ وَعَلَى اللَّكَ وَصْحَابِكَ يَا سَيِّدْ يَا حَبِيبَ اللَّهُ الصلاة والسلام عليك يا سيد يا نبی اللہ وَعَلَى اللَّكَ وَصْحَابِكَ يَا سَيِّدْ يَا نُورَ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ مَعْدَنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَعَلِهِ وَصَخْبِهِ وَبَارِكُ السِّلِّمِ تمام تعریفِ اللَّهِ جِلَّ مَجْدُهُ الْكَرِيمِ کے لیے ہے ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کے اکیس میں پارے میں سورہ لقمان ہے یہ نابی لقمان علی رحمہ نبی نہیں تھے اللہ کے نیک مندے تھے حضرت دعوت علیہ السلام کی انہوں نے صحبت پائی تھی رنگ کالا تھا ہونٹ موٹے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حکمت اور دانائی بڑی عطا فرمائی آپ کی اس حکمت اور امور خیر کی وجہ سے دور دراز سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ حکمت اور دانائی سے خیض یاب ہوتے تھے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائی اپنے بچے کو انہوں نے کچھ چیزوں کے بارے میں تربیت دی اللہ تبارک و تعالی کو ان کی وہ باتیں اور وہ انداز اتنا پسند آیا کہ رب نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرما دی اور اللہ تبارک و تعالی کا اس چیز کو قرآن مجید میں بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ رضا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز میں کریں اسی انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کریں یہ عنوان اور یہ باتیں ماں اور باپ کو سیکھنی چاہیے بلکہ ہمارے بات بزرگ تو فرماتے ہیں کہ جس بیٹے اور بیٹی کا نکاح کرنے کا ارادہ ہو اس کو جہاں اور ان کی ضرورت کے مسائل سکھائے جائیں وہاں انہیں سورہ لکمان کی ان آیات کی ضرور ان تک پیغام پہنچایا جائے تاکہ انہیں پتا ہو کہ کس نحج پر کس بنیاد پر اور کس طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے مطابق ڈھالے انسان سب سے زیادہ مخلص اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے اس پر علماء نے کلام کیا ہے کہ بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ نہیں اس میں تو شک ہے کہ ہو سکتا ہے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنے مخلص نہ ہوں لیکن یہ تیہ شدہ بات ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ وہ مخلص ہوتے ہیں ان کا خلوص مکمل ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ تو حضرت لقمان جب اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے تو وہ ان باتوں کی طرف دلارہے تھے جو وہ سمجھتے تھے کہ بڑی ہی ضروری ہے جن کی وجہ سے ان کا بچہ بڑی خیر پا جائے گا مکمل کامیابی دنیا اور آخرت کی حاصل کر جائے گا ہم اپنی اولاد سے مخلص ہوتے ہیں ہمارا اپنی اولاد کے معاملے میں رویہ بڑا خوبصورت اور ہمارا دل اپنے بچوں کے بارے میں بڑا صاف ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد شجر سایدار بنے دنیا میں وقار آصل کرے روزی بھی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ شان والی عطا فرمائے اللہ انہیں ہر لحاظ سے نواز دے تو قرآن مجید ہمیں تربیہ دیتا ہے قرآن مجید ہمارے ذہنوں کی ذہن سازی فرماتا ہے کہ پھر تم اس طرح اپنے بچوں کو ڈھالو اس انداز میں اپنی اولادوں کی تربیت کرو سورہ لقمان کی جو آئے کریمہ میں نے سب سے پہلے تلاوت کی وہ تیرا نمبر آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِذُهُوَ اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے سب سے پہلے انداز کے اختیار فرمایا یا ابو نیہ اے میرے بیٹے لفظوں میں حسن دیکھئے اے میرے ہمیں جب اپنی اولاد سے نرازگی ہوتی ہے تو ہم میں خطبہ پڑھتے ہیں اس خطبے میں اپنی نیکیاں اور اولاد کی نالائکیاں گنواتے ہیں سمجھانے کا انداز اختیار نہیں کرتے جا ہو جلال میں اور بعض اوقات ماز اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو گالی بھی دیتے ہیں سخت سست بھی کہتے ہیں لفظوں کی عرمت کا پاس نہیں کرتے اور وہ خطبہ وہ آدھے گھنٹے کا ہو پچیس منٹ کا ہو وہ دے کے ہم نکل جاتے ہیں میں بڑا ستایا ہے تم نے لیکن ہم کسی موقع پر بھی اس پھول کو جڑی بوٹی سے علیدہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہم جو انداز ہونا چاہیے وہ انداز ہم اختیار کب ایسا ہوا ہے کہ ہم نے بچے کو بلایا ہو اس کو اپنی شفقت کی چادر کے نیچے بٹھایا ہو پھر اس کو ہم نے نصیحت کی ہو اور اگر ہم کبھی نصیحت کرتے بھی ہیں تو وہ دنیا داری کی نصیحت ہے وہ مال دولت جمع کرنے کی نصیحت ہے وہ زمانے میں انچا مقام پانے کی نصیحت ہے حضرتِ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا ابو نیہ او میرے او میرے بیٹے کا لفظ حسین جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریم اولادہ کم اپنی اولاد کی عزت کیا کرو اپنی اولاد کی ترہ بول کے بتائیے گا اولاد کی کس کی کون عزت کرے ماں باپ کس کی عزت کرے بیٹا جی کہہ کے پکارو میرا بیٹا کہہ کے پکارو ان کو وقار دو ان کو عزت دو اولاد کے لیے تو خیر اصول ہے کہ اولاد عزت کرے گی اس کے لیے تو کہہ دیا کہ ماں باپ جنت بھی ہے تیری دوزت بھی ہے لیکن ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ بچوں کے لیے عزاز کے جملے استعمال کرے ہمہ وقت کا ڈانٹنا ہمہ وقت کی تلخی یہ مناسب نہیں ہے ان کے لئے عزت کے جملے استعمال کرے یا بلیہ اے میرے بیٹے پہلا دس کے عدیہ فرمایا لا تشرک باللہ بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیوں اِنَّ شِرْكَ لَظُلْمُنَحْنَا عظیم بے شک شرک بہت بڑا ضرور ہے سب سے پہلی نصیحت اپنی ذات کے لئے نہیں کی ہم ساری زندگی جب بھی لیکشر دیتے ہیں یہی کہتے ہیں ساری زندگی یہی کہتے رہتے ہیں میں نے سال گوا دیئے میں نے کاروبار کیے میں نے دنیا چھوڑی میں نے پردیس کاٹا تیرے بنگلے کے لئے تیرے مکان کے لئے تیری فلان چیز کے لئے کبھی یہ بھی تو بتائے نا کہ کوئی باپ اٹھ کے کہے کہ میں نے بڑا وقت دیا ہے تجھے اللہ سے جوڑنے کے لئے تجھے رسول پاک کا غلام بنانے کے لئے میں نے کئی دہانیاں بتا دی تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سکھانے کے لئے اس پر بھی تو کبھی کو باپ اپنی اولاد کو احساس دلائے سب سے پہلی بات یہ کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اس سے بچنا آگے اگلا جو حضرت لکمان کا فرمان ہے وہ آیت نمبر سولہ کے اندر ہے یہاں شرک کی بات کی میں تھوڑی تھوڑی اس کی تفصیل ارز کروں گا اپنی بسات کے مطابق لیکن پہلے آیات سمات کر لی دیئے ان کا سادہ ترجمہ سمجھ لی دیئے تاکہ آپ کے عاشیہ خیال میں انوان آ جائے سب سے پہلے کہا شرک نہیں کرنا پھر اس کے بعد کہا سورہ لکمان کی آیت نمبر سولہ میں شاد فرمان اے بیٹے اگر تو اتنی برائی بھی کرے جتنا کہ ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے رائی کا جو دانہ ہوتا ہے وہ چھاؤں میں رکھیں تو نظر نہیں آتا وہ سورج کی روشنی میں نظر آئے گا اگر چھاؤں میں دیکھنا ہوگا تو آپ کو لائٹیں جلانی پڑیں گے تو حضرت لکمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہتے ہیں بیٹے اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے اور پھر وہ گناہ اس طرح ہو فتقن فی سخرتن او فی السماوات یو فی الارد چاہے رائی کے دانے کے برابر گناہ ہو اور پہاڑ میں چھپا ہو یا زمین اور آسمان میں چھپا ہو تو کیا ہوگا اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہتے ہیں یا تی بھی اللہ اللہ پھر بھی اس کو نکال کے لے آئے گا پھر تو یہ نہ کہنا کہ میں کوئی پاپی ہوں میں نے کوئی بینک لٹے ہوئے ہیں میں نے کوئی قتل کی ہوئے ہیں فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے بیٹے کو کہا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے گناہ کیا تو اللہ اسے بھی لائے گا اور رائی کے دانے کے برابر ہو پھر چٹان میں چھپا ہو یا زمین و آسمان میں چھپا ہو اللہ پھر بھی اسے نکال کے لے آئے گا اس لیے کہ بے شک اللہ باریک باتوں کا جاننے والے اگر تو زرے کے برابر نیکی کرے گا تو اللہ تجھے اس کا عجر عطا فرمائے گا اور اگر تو زرے کے برابر گناہ کرے گا تو اللہ قیامت میں وہ بھی تیرے آنکھوں کے سامنے لائے گا اس کا بھی حساب ہوگا تو فرمایا بیٹے اللہ باریک باتوں کا جاننے والا یا ابو نیہ اے میرے بیٹے آقیم السلات نماز قائم کا بیٹے نماز بس قضی ہو گیا کہا نہیں اب اور آگے بار وعمر بالمعروف لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دے ونہان المنکر اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کر اور جب تو یہ کام کرے گا پھر لوگ تجھے ستائیں گے ہو ہی نہیں سکتا کوئی حق بات کرے اور لوگ اس پر تانو تشنی نہ کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ممکن نہیں ہے فرمایا جب تو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا تو پھر کیا ہوگا تیرے اوپر مسئبت آئے گی اب تو نے کیا کرنا ہے پھر تو نے اس آنے والی مسئبت پر سبر کرنا ہے پیشک یہ بڑی حمد کے کام ہے یہ بڑی دنائی کا کام ہے دلیری کا کام ہے یہ اتنا آسان ہے ہی نہیں بڑے آسلے کا کام ہے جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے میرے کافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے یہ حمد کا کام ہے آسان ہے ہی نہیں آگے کے ارشاد فرمایا بڑی میرا دل کرتا ہے بڑی تو وجہ سے سنیں انہائی آج کو بڑی کہ آگے آگے ترتیب کیا لگائی ہے حضرت جناب سیدنا لقمان کیا کہتے ہیں نماز پر دوسروں کو نیکی کا برائی سے منع کا اور یہ جب تیرے اوپر ان کاموں کی وجہ سے مسئبت آئے تو اس پر اس لیے کہ یہ جو کام ہے نا عظم الامور یہ بڑی امت کے کام ہے بس کروں اب با جی فرمایا نہیں اور بھی کچھ کر کیا آیت نمبر اٹھارہ فرمایا اپنا مو ٹیڑھا کر کر کے لوگوں سے بات نہ کیا کر رخصار موڑ موڑ کے لوگوں سے بات نہ اور زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چال ان اللہ لا يحب کل مختال فخور بے شک اللہ کو اکڑنے والا فخر کرنے والا پسند اللہ لا يحب اللہ اسے محبت ہی نہیں کرتا اللہ رحمت ہی نہیں کرتا جو اکڑ اکڑ کے چلے اس طرح نہ کر تو پھر کیا کروں قائد نمبر انیت شروع ہو گئی وَقْصِدْفِ مَشِق درمیانی چال چال وَغْدُدْ مِنْسَوْتِق اپنی آواز پست رکھ اپنی آواز جو آلہ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے بے مانے اس طرح کر کہ تو درمیانی چال چال اور اپنی آواز کو وَغْدُدْ مِنْسَوْتِق اپنی آواز کو پست رکھ اس لیے کہ اِنَّا أَنْكَرَ الْأَسْوَاتِ الْأَسْوَتُ الْحَمِيرِ اللہ کو جو آواز سب سے ناپسندہ اور سب سے بری آواز ہے وہ گدے کی آواز ہے چلا چلا کے نہ چل تو زدی ہو گیا تب شور نہ کر یہ تربیت ہے اپنی اولاد کو سب سے پہلے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تُو نے شرک نہیں کرنا شرک بھی دو قسم کا ہے ایک تو شرک وہ ہے کسی نے اللہ کی ذات میں شریک بنا لیا کہ یہ بھی سات شریک ہیں اور ایک شرک شرکِ اَسْغَرَ ہے ریاکاری دکھلاوہ نماز اللہ کی پڑھنی دکھانا بندوں کو مسجد میں پیزے کس کی رضا کے لیے دینے تو اعلان کرانے کا کیا مقصد ہے ختم کے موقع پر سالے سواب کے موقع پر کھڑے ہوکے اعلان ہوتا ہے ایک اللہ قرآن پر پڑھا گیا دس ہزار دروش شریف پڑھا گیا جو ہی صاحب نے نا دی پچاس ہزار پر مسجد بھی دیا ہے یہ شرک ہے یہ شرک ہے سغر یہ میرے رسول پاک نے منع فرمایا صحیح بخاری میں لفظ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے اہد کے مزاروں پر کھڑے تھے تو وہاں کھڑے ہوکے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ذہن سے فکر نکل گئی ہے میری امت قیامت تک شرک نہیں کرے گی اب یہ مشرک نہیں ہوں گے بوتنی پوجیں گے یہ دوسرے معمود نہیں بنائیں گے تو حضور فکر کس بات کی ہے فرمایے ریاکاریاں کریں گے دکھلاوے کریں گے تسنو بنامت کریں گے یہ اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک تھیرائے میرے دوستو یاد رکھو سب سے پہلا حکم حضرت لقمان اپنے بچے کو دے رہے ہیں اور بتایے رہے ہیں کہ بیٹے اللہ والا بن جائے بیٹے اللہ سے جوڑ جا شرک نہ کرنا شرک بہت بڑا ظلم ہے میرے بھائی سب نے مفسری نے اپنی اپنی بات لکھی میرے استاز گرامی یہاں فرمایا کرتے تھے بھائی اگر تو دنیا میں اپنے بیٹے کو دھوپ میں بیٹھا دیکھے تو تیرا دل پھٹ جاتا ہے یہ دھوپ میں کیوں بیٹھا ہے اس کو شرک سے بچا شرک اکبر سے بھی بچا سگر سے بھی بچا خفی اور جلی دونوں قسم کے شرک سے بچا دنیا میں تیرا بیٹا دھوپ میں ہو تجھ سے برداشت نہیں ہوتا بتا اگر تیرا بیٹا چہنم میں گیا تو تجھے کیسے برداشت ہوگا آگ میں جلتا ہوا تجھے اسے اللہ سے جوڑ دے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا بیٹا سات سال کا ہو جائے تو اسے مسجد لے کے جا تین سال تک لے کے جا مسجد دس سال کا نماز نہ پڑے تو سزا دے تین سال تک خود اپنے آتھوں سے ٹریننگ دے اسے مسجد لے جا عداب مسجد بتا اسے نماز سکھا تو خود لے کر کے جا بھیجنے کا نہیں کہا فرمایا جب بچا سات سال کا ہو جائے تو اسے مسجد بڑی محنت کرتے ہیں بیٹے کو بنگلہ دینے کے لیے بینک بیلنس دینے کے لیے دن راتیں کر دیتے ہیں خدارہ سے نمازی بنانے کی بھی محنت کرو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اممہ کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی اللہ اگر تم مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا میرے اللہ اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیئے پر شکر تیرا ادا کرے اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پر کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے وہ مجاہد فی سبین اللہ بھی بنے حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی اممہ بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے بڑا کچھ کرتی ہے اور بیٹے روٹی کہیں پکھانا کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی میری اممہ سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی مسلح بھی بچھاتی اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مسلح کے نیچے بھی رکھتی کہتی بیٹا نماز پڑھے تو اللہ شکر دیتا ہے آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی پانچوں نمازہ کے وقت مسلح اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاسہینوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے کہتے ہیں میں روز شکر کھاتا ایک صویر فجر کی نماز میں اممہ نے وضو تو کرایا مسلح بھی بچھایا پر دہات کی وہ سادی بی بی جس کا سارا کام بھی خلوص پر مبنی تھا جو آگ سوڑ سے پڑی ہوئی تو نہیں تھی لیکن عداب ممتہ اسے سارے آتے تھے جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن دیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا یہ سارا اسے پتا تھا کہتے ہیں سادی اممہ نے سارے کام کیے لیکن شکر لکھنا بھول گئی پاہوہ صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو اممہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے نمازی کے آگے نہیں ہوتے اب اممہ کہتی ہے میں مجبور ہوں درس بھی میں نے دیا ہے بھول گئی ہوں اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پڑھدہ کھل جائے گا ایک کونے میں لگ کے ماں روئی بیٹے کی شفاہ کے لیے نہیں بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں ماں روئی آنسو بھے تو کہتی کیا ہے اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی تیرا بنانے کے جتن کرتی تھی اے اللہ مربانی فرما میری پڑھدے داری کر اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے بابا صاحب کہتے ہیں اممہ تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مسلحہ اٹھایا پہلے پڑیا ہوتی تھی اب تو پورا دریا شکر کا بہرہ فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہ اممہ جلدی آ آج بڑی لذیذ ہے آج شکر کو یہ نوکھی ہے اور آج کو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے ایک پڑیا کی جگہ پورا دریا بہرہ ہے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اممہ آئی اور میری اممہ نے بازو کھولے تو ماں کی ممتعی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے کہتے ہیں میں نے اممہ کی سینے سے لگا تو اممہ رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہہ کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائے اس لیے کہ اللہمہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ اس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے سے امہ نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اوٹھ فریدہ ستے آ چاڑو دے مسیح چل ہونو اوٹھ فریدہ ستے آ چاڑو دے مسیح اوہ تُو ستے راب جاغدہ تیری ڈاڑے نال پرید ساری زندگی نماز کا نماز کی ٹریننگ دینا اپنے بچوں کو اپنے رب سے جوڑنا بنانا یہ ڈیوٹی ہے ماں باپ کی ماں باپ اپنے بچوں کے سینوں میں اللہ کی محبت داخل فرمائے میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں کے بارے میں تلقین کی ان میں سے یہ ہے کہ اپنے بچے کو نمازی بناو انہیں مسجد لے کر کے جاؤ انہیں پیغام اللہ کے دین کا پیغام خود سکھاؤ یہ شرط کے بعد جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ چھوٹا سا گناہ بیٹے چھوٹا سا رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ اگر تو کرے گا اور وہ گناہ چاہے پہاڑ کے پیچھے ہو چاہے زمین و آسمان میں چھپا ہو اللہ اسے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ سے مثالیں بہت ساری ہیں لیکن سادی سی بات ہے نا میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے مومن قاہل ہو سکتا ہے کنجوز ہو سکتا ہے لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تو جھوٹ بولتا ہے تو اتنی بدبو نکلتی ہے کہ تیرے کرامن قاتل دین چھوڑ کے پیچھے گڑے ہو جاتے اتنی بدبو نکلتی ہے تیرے وجود سے تربیت ہی ہے نا محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جلانی اممہ کیا کہتی ہے اممہ کہتی ہے عبدالقادر میں تجھے بغداد پڑھ میں بھیج رہی ہوں لیکن ماں کی ماں کی یونیورسٹی کا پہلا سبق بھی یاد کر لے بیٹا دیکھنا تیری زبان سے کہیں جھوٹ نہ نکل جائے تو حسن کا پوتا اور حسین کا نواسہ بنتا ہے ایسا نہ ہو کہ تو سادات کرام کی سوید چادر پر کوئی دبا لگائے بیٹے تیری زبان سے جھوٹ نہ نکلے بڑی مشہور بات ہے نا حضرت غوث آزم کی اممہ نے سو دینار سی دیا ہے ڈاکو رستے میں مل گئے تیرے پاس کیا ہے کہا سو دینار ہے وہ کہتے ہیں چور تھے ہمیں تو بڑی دور بیٹھا پیسہ بھی نظر آ جاتا تھا پر عبدالقادر کے سارے کپڑے ٹٹھولیں پر ہمیں سو دینار نظر پکڑ کے لے گئے سردار کے پاس جو ڈاکو کا بھی سردار ہے اس کو کہا یہ بچہ کہتا ہے یہ میرے پاس سو دینار پر نکلتا نہیں وہ کہنے لگے بیٹے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ بتاتا تو نہیں تو تیرے پاس ہیں بھی نہیں تو تو کیوں شور کر رہا ہے تو آپ کہنے لگے ہیں میرے پاس کدھر ہیں یہ غور کیلئی اممہ کہتی ہے بیٹے تمہیں جھوٹ نہیں بولنا کہتے ہیں سو دینار یہاں سیاہ ہوا ہے ڈاکو کہنے لگا تھے تو نظر کیوں نہیں آتے غوث آزم جلانی کہنے لگے میرے پاس ہیں تمہیں نہیں نظر آئے تو علیدہ بہت ہے کہا کدھر ہیں تو یوں کھول کے دکھایا اپنا کرتا بٹن کھول کہا یہ سیئے ہوئے ہیں ڈاکو کے سردار نے دیکھا تو پیسے تو اپنی جگہ تھے بیٹے کچھرہ دیکھنے لگا کہنے لگا چھوٹے سے بیٹے لوگوں کے پاس ہوتے بھی ہیں تو ڈاکہ پڑھ جائے لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں ظاہر کیوں کیے تو حضرت غوثی آزم کی سچی زبان چیرے پہ اتمنان کی روشنی اور امہ کی یونیورسٹی سے لی ہوئی ڈگری اور باپ کے ادارے سے لی ہوئی سنت حضرت غوثی آزم جلانی اس ڈگری کا اپنا علم آگے تقسیم کرنے لگے کہنے لگے سارا کچھ ہو سکتا ہے عبدالقادر کی موں سے جھوٹ نہیں نکل سکتا اس لیے کہ میں ماں سے بادہ کر کے آیا ہوں کہ زندگی میں میشہ سچ بند ہوں گا جھوٹ نہیں نکلے گا جملے ایسے نکلے کہ ڈاکوں کا سردار کاپنے لگے راشہ تاری ہو گئے پلٹ کے اس کی آسو نکلے حضرت غوثی آزم چلے تو پیچھے پیچھے چل دیا کہا تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے کہنے لگے جس مسجد تم جاؤ گے میں بھی اسی مسجد میں نماز پڑھوں گا اپنے برکروں سے کہنے لگا تم نے ڈال لیا ڈاکے تو ڈالو مجھے تو اس کے سچنے دو ڈالا ہے وہ کہنے لگے اگر ہم نے برے کام تیرے پیچھے لاکے کیا ہے تو نیکیاں بھی کٹھی کریں گے میرے بھائی ٹریننگ تربیت بچے کی بچے کو گھر کی ماں کی گود اگر سچ بولنا سکھائے اور اگر امہ ہی کہے جا دیکھ کے آ تیری چچی تیرے بارے میں کیا کہہ رہی ہے یا سن کے آ وہ فلاں آدمی کیا کہتا تھا ذرا جاسوسی کا اور اگر باپ ہی اسے کہے کہ جا بار والے سے جا کے کہہ دے کہ اببا جی گھر میں نہیں ہے تو کیسے اس کے اندر صداقت پیدا ہوگی وہ کس طرح دیاندار بنے گا کس طرح وہ معاشرے کے اندر اچھا کردار ادا کرے گا حضرت سیدنا حبیبِ عجمی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا صحبت میں بھی بیٹھتا تھا لیکن کام وہ ٹھیک نہیں کرتا تھا سود کا دندہ تھا لمبے چوڑے اس کے مسائل تھے حالانکہ ایک ہی بیٹی تھی وہ بھی دونوں ٹانگوں سے معذور تھی دونوں ٹانگوں سے معذور بڑے حکیم طبیب دکھایا لیکن بچی کو شفاہ نہیں ہوتی شخص بھی اپنے مزاج کے لحاظ سے اچھا نہیں تھی کہتے صویرے صویرے آیا تو کہنے لگا حضور مجھے توبہ کرا دیں آج کے بعد نہ جھوٹ گولوں گا نہ حرام کھاؤں گا نہ شراب پیوں گا تو کہتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے تھے کان کھڑے ہو گئے کہا تجھے کیا ہوا کہنے لگا ایک گیارہ بارہ سال کا نوجوان آیا مجھے توبہ کرا گیا چڑتی جوانی گیارہ بارہ سال چودہ پندرہ سال کا بچہ مجھے توبہ کرا گیا تو کہتے ہیں مہبے حیرت ہوئے کہ اتنا سا بچہ تو کہتے ہیں کسی نیک باپ کا بیٹا تھا کسی پریزگار ماں کا بیٹا تھا گھر میں تربیت ہی اتنے بچے تو خانکا بھی نہیں جاتے اتنے سے بچے تھوڑی کسی دارے کے فارغوں تحصیل ہوتے کس مدرس سے پڑے ہوتے کہتے ہیں چھوٹی اسی عمر تو کہا جناب آپ کو کیسے ملا تو وہ شخص کہنے لگا حضور کل میں گیا بازار میں نے بغداد کے چوک سے دس کلو مچھلی بھی خرید لی اور کچھ اور ضرورت کی چیزیں بھی مہمان آنے تھے وہ سارا کچھ خرید کے میں جب نکلا تو سامان زیادہ ہو گیا چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے میں نے کہا بھئی میرے ساتھ فلا مہلے تک سامان پہنچانا ہے وہ بچہ کہنے لگا چچا اگر میں چلو تو میں نے اس کو اڈریس وغیرہ بتلایا تو تین دینار مزدوری تیہ ہو گئی سامان گھر پہنچانے کی کہتے ہیں میرے ساتھ وہ نکلا اور جب رستہ تیہ کرنے لگا تو رستے میں گرمی بڑی سخت تھی زہر کا وقت تھا ذرا ہم نے چند قدم اٹھائے دو چار گلیاں گزرے تھے کہ آزان زہر کی آواز آنے لگی تو کہتے ہیں بڑی منت کے انداز میں بڑی گزارش کے انداز میں میری طرف دیکھا عمر چھوٹی سی ہے کہنے لگا چچا اگر اجازت مل جائے تو میں زہر کی نماز پڑھ لوں کہتے ہیں میں ایک جگہ ایک جگہ پھٹے پہ بیٹھ گیا اور گپے کرنے لگا سامان وہاں رکھا میں نے کہا پڑھ لے نماز کہتے ہیں بچہ نماز پڑھنے چلا گیا باقی لوگ دیر سے آئے وہ نماز پڑھ کے جلدی آگیا میں نے کہا بیٹے تو جلدی آگیا ہے کہنے لگا اس لیے جلدی آیا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے یہ کام چھوڑ ہے میں نے نفل چھوڑ دی ہیں فارغ ہو کے پڑھ لوں گا کہتے ہیں سامان اٹھایا رستے میں گرمی شدت کی تھی اس کا پسینا بہنے لگا میں آگے بڑھا میں نے کہا بیٹے سامان تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو گرمی زیادہ ہے کہنے لگا چچا کسی کا تربیت یافتہ ہوں کسی کسی نے ٹیننگ دی ہے کا ماں باپ نے کہا تھا حرام لکمہ گھر نہ لانا کا بات کیا ہوئی کہنے لگے میں آپ کو نہیں دے سکتا اس لیے کہ تین دینار مزدوری گھر پہنچانے کی تحقی ہے اگر آپ اٹھائیں گے تو پھر میں پیسے پورے نہیں لوں گا دامان نے توقع کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے میں پھر مزدوری پوری نہیں لوں گا میرے سارے وجود تھر تھر کبا ڈالا کہ اس دور میں اس قسم کے لوگ کہتے ہیں گھر لے گیا اس کو میں سامان رکھا میں نے کہا تم یہاں ٹھہرو میں تین دینار مزدوری لاتا ہوں کہتے ہیں پیسے لینے گیا تو بیوی کو بتایا بڑا نیک ہے بڑا فریزگار جوان ہے کہنے لگی روٹی پکیوی ہے اسے کو دوپیر کا کھانا کھا لے کہتے ہیں میں باہر گیا تین دینار تھمائے میں نے کہا بیٹے ایک بات مانو گے تو کہتے ہیں تین دینار دے کے کہنے لگا اب تو آپ مالک ہو گئے میں نے نمک کھا لیا ہے اب تو ہر بات مانوں گا اسلا نال جنے کی کریے نسلا تاک نہیں پھول دے میں اب ہر بات مانوں گا تو میں نے کہا دوپیر کا کھانا کھا لو کہتے ہیں اس کی گردن جوگ گئی اور بڑے دھیمے لہج میں کہنے لگا میں نہیں کھا سکتا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے